جھوٹا سنسار ہے ہندگی لاچار ہے آؤ کرپال جی تیری انتظار ہے تیری انتظار تیری انتظار پارم پتا پرم آتمان پولو مالک سابن کرپال لے چھرنا وچے نمشکار ہے جنہاں نے ایس گریب آتمان تے اپار دیا کی تی آو دی پگتی دا دان بکشیا آو دا جشکرن دا موقع دیتا ہے سب سمتم حاتمہ سن سمجھوں دے آئے ہے کہ او پرم آتمان ایک ہے چاہے دنیا اچھم چوہستی ہے چے پورو مچوہستی ہے ہر ایک دا پرم آتمان ایک ہے او دے ملن دا جو سادن یا تری کا ہے او بھی ایک ہے اے بھی ہر ایک محاتمہ دا کتن ہے کہ او پرم آتمان آج تک بارو ناکہ دے کسی نو ملیا ہے نا ملی سگدہ ہے جنو بھی ملیا ہے اپنے اندروں ہی ملیا ہے اور ہنو بھی او اندروں ہی مل سگدہ ہے پرم آتمان ایسا نو اکھان دے جیرے بار کڑ کے آپ اندر بجر کو آڑ لاکے بیٹھ گیا ہے او اس بجر دے کو آڑ نو اسی خود پھول نہیں سگدے گے کیونکہ جڑے ساڑے شریف دے نو در ہے اے بار دی طرف کھل دے ہے جتے او پرم آتمان بجر دا کو آڑ لاکے بیٹھا ہے او دس ماہ دوار اندر دی طرف کھل دا ہے لیکن جس طرح بدیا دی طاقت ہر ایک بچے دے اندر ہے لیکن او دی چابی جو ہے او ٹیچر دے پاس ہے اس سے طرح او پرم آتمان جرور ساڑے اندر ہے بجر دا کو آڑ لاکے بھی وہ بیٹھ گیا ہے لیکن او اس دی جو چابی ہے او نے صدا ہی اپنے پیارے بچیاں کدے گرو نانک دے ہتھ جدتی کدے کبیر صحب دے کدے تلسی صحب دے کدے ساڑے ست گرو ماراج ساون پر پال دے ہتھ بجدتی سمیں سمیں سنت مہاتمہ سنساروے چاؤں دے ہے اور اگینوی مہاتمہ نے اونا ہے کوئی سنت مہاتمہ پہلی سماج کے دی بڑنی توڑن واسطے نہیں ہوں دا گا نمی گنون واسطے نہیں ہوں دا گا نہ ساڑے ہاتھ بچ کوئی ڈنڈے دے کے لڑاؤن واسطے ہوں دا ہے ہر ایک مہاتمہ سانو پرم آتمان دے ملندہ ساد نور تری کا بتاؤں دا ہے اور پلتی مارگ دے بچ سانو لاؤں دا ہے نہ کوئی مہاتمہ کسے سماج دے ہوتے بوجہ بڑن کی ہوں دا ہے وہ ایک نمونے دا جیون پیش کر دا ہے چاہے وہ کھیتی کرے چاہے دکانداری کرے چاہے بپار کرے یا وہ مجدوری کرے اگر وہ آف دا کتہ روجی روٹی دا چلون دا ہے تو سیب کنوے دیوچ کی اتراج ہے وہ ساڑی اگر سیوہ کر دا ہے مہاتمہ آکے مفدی سیوہ کر دا ہے ہن جیسی مفدی مہاتمہ دا کہہا نامنی ہے وہ دے کہن دے مطابق اسی اپنا جیون نہ ٹھاڑ گئے ساڑی کنی گلتی ہے ساڑی کنی پول ہندی ہے مہاتمہ کے سانو پیارنا دستے ہیں اسی سارے آتما کر کے اس ایک پرماتمہ دے بچے ہیں اسی سارے ہی ایک پروار دی طرح ہے اس پرماتمہ دے لیکن جو سانو لڑا رہا ہے چگڑا رہا ہے ایک دوسرے ملک دے نار یا ایک سمائی دوسرے سمائی دے نار وہ سارے ملک ہے جیڑا سارے اندر بیٹھا ہے ہن جو دشمن دا کہہا مندے ہیں تسی دیکھ لو دشمن سانو کس طرح کٹھے ہو کے بیٹھن دن دا ہے سو سانت مہاتمہ سارے اور پرماتمہ دے جیو درمیان رکاوٹ ہے مندی اسنو دور کرن واسطے سادن اور طریقہ دستے ہے کیونکہ او جیڑا من ہے ساڑا نہ جپنا نہ تپنا نہ پوجا نہ پاٹھناڑ واسے چوندہ ہے سرکھ او ایک ہوئی جوتی ہے کہ او سنو اندر لا شباد او آواج پرماتمہ دی سنا دو من جیڑا ہے لجے دعاشق ہے او دے وچی بنی آجاندہ ہے ساتھ گروہ پاکتی بچن تھاروان شابت شیمہ سنتان دی بانی پرنا دو ساتھ گروہ کہیں کرو تم سوئی من کے کہے چلو مت کوئی ساتھ گروہ کہیں کرو تم سوئی من کے کہے چلو مت کوئی میں اوپر دسے ایسی ہے کہ ساڑھی کوئی قوم یا سماج یا ملک دشمن نہیں ساڑھا دشمن ساڑھی اندر ساڑھا من بیٹھا ہے اور اے وی دسے ایسی ہے کہ سنت ساتھ گروہ ساڑھے مخدے مطر ہندے ہیں مخدے ساڑھے سیوہ دار ہندے ہیں ہوں تسی سوچ کے دیکھ لو جیڑا دشمن دا کے ہاں منے گا وہ کس طرح کام یاب ہو سکتا ہے جیڑا متر دا کے ہاں متر دی صلاح نہیں منے گا وہ دیکنی پول ہے تیارے ہو بہت سارے سسنگی اس سوال کر دے ہیں کہ جد من اتنا خطرناک ہے کاردہ ہی بجیر ہے تو من مایا پرماتما نے بنائے کیوں تسی سوچ کے دیکھ لو اگر کوئی جرنل ایک قوے کہ دشمن نے ہو جا میرے اتھے کیوں چڑھا دتی ہیں ہند میں یہ نہ دا کس طرح مقابلہ کروں گا وہ جرنل نہیں کہا سکتا گا وہ دا حق ہے کہ آپ دے مالک دا پھیرہ دے وے قدیوی جرنل ہار اکھا گے راکے نہیں ترداؤ گا انہوں پتا ہندہ ہے کہ میں اس تے فتح حاصل کرنی ہے اس سے طرح ساڑھا بھی فرج ہے کہ اسی بھی مدان جنگ لچھ نکلے ہیں ساڑھی اوست دشمنہ منہ لڑائی ہے جڑھا بڑا ہٹھیلا ہے اور جڑھا تھوڑے کی تیاں ہار منہ واسطے پیار نہیں ہندہ گا سو سانوے کو جرنل دی ترہ ہی مدان دے وچے نکلنا چاہیدہ ہے تلسی صاحب نے کیا سیگا تلسی رن میں جوجنا کڑیے کا کام نتوٹ من سے جوجنا بن کھنڈے سگھرام جیس ستگرو نے سانوے نام دیتا ہے وہ بے فکر نہیں تھا ساڑھا مدان جنگ گڑا ہے اے مطح ہے کیونکہ کام کرود لوگ مو ہنکار بیجدو اس تھول گھنڈ ہے اوہ اکھاں دے پیچھے ہے سوکشم ترکوٹی دے وچے ہے جدو اسی ناؤں دوارے کھالی کر کے اکھاں دے پیچھے ہونے ہیں سانو پتہ ہے کہ اوٹھے ایک روڈی تاگتا کننا سنگرش کر دیا ہنڈ لیکن جڑے تھے پہنچ دے انہوں نے اے بھی پتہ ہے کہ ستگرو ہر کڑی سا سانا کس طرح شبط بھی کھڑک دے کے ساڑھی مدد کر دا ہے تو اسی برمن اندہ بھجن روز پڑ دے ہوں گیان کھڑک دے کر سب کو مار پگ آوائے رہے تو آڈے اگے سوامی جی مہاراج دا شبط رکھے جاندہ ہے آپ پیار نہ کہن دے ہے جو تھوانگ ستگرو آگیا دندہ ہے کیونکہ ستگرو نجائج آگیا سانو نہیں دندہ گا کہنے لگے اوٹسی کر کے دیکھو تھوانو مدد ملے گی جو تھوانگا من تھوانگے اندر بیٹھا وکیل دی ترہا پڑھوندہ ہے اوہ دا کہنا نہ ملو بچے اندے کتاب ایچے کہانی ہنڈی ہے آوان سیں گام تورتے سسانگ دے وچ مصال دندہ اندے سان کہ ایک ریل ویدہ ملاج مسیح کانٹے والا اوہ دروں کانٹہ ہو گیا ٹرین آ رہے سی گی اگر اوہ ریل نو روپتا ہے تو ہزاروں جاترو ایجے دے وہ خطب ہندے ہے اوہ دے دو بچے کیونکہ لیند دے اوپر کھیل رہے سی گے لیکنوں نے بڑی کالی دے ناڑا دے بچے آنو اشارہ کی تا کہ تم لیٹ جاؤ ایک بچہ تا ہو دا اشارے مسلج کے لیٹ گیا دوسرا کہنے لگیا میں کیوں لیٹا اتنے نو ٹرین اوہ دے اوپر دی ننگی ہوں تسی دیکھ لو جس نے پتا دی حکم دی جس نے پتا دی پتا دے حکم نو من لیا وہ دی جان بچ گئی ہے جس نے نہیں منیا اوہ آوہ دی جان گواب اٹھا ہے اس سے طرح جو سنت ستگرو دا کہنے من دے ہے شبد نام دی کمائی کر دے اپنے جیون نو پویتر بنو دے ہے وہ برو دی تاگتہ نو جت کی اندر چلے جان دے ہے جیڑے لوگ ستگرو دا کہانی من دے گے شبد نام دی کمائی نہیں کر دے گے اپنے جیون نو پویتر نہیں بنو دے گے اوہ نامنن والے حکم طرح بچے دی طرح اوہ کس طرح آس رکھ سکتے ہے کہ اسی کامیاب ہو جائی ہے ستگرو کہیں کرو تم سوئی من کے کہیں چلو مت کوئی یہ پامینگو تے دلواوے ستگرو سے بے مخ کرووے سوامی جی مارا کہنے دے بڑی پیار ناڑ کہ اگر مندہ کھنا مننوں گے ایتھوانو چراسی وچ لے جائے گا برو تو بھی بے مخ کر دے گا یہ پامینگو تے دلواوے ستگرو سے بے مخ کرووے کال چکر میں کال کماؤے موہ جال میں بہت پساوے پھیرے کی کرے گا جیڑے کال نے چکر بنایا ہے پتران تیاں دا پیار ہے دولتا کٹھی کرن دا پیار ہے بشے بکاران دا پیار ہے اے چکر دے وچ پاکے توانو پشانت کر دے گا پکتی پاو جو ہے اس میں کھول دے گا دنیا دے بشے بکار جیڑے ہے اے اس طرح ہے جنے کوئی بیو دی گندل ہے او دے اوپر کھنڈ لیویڑی ہندی ہے اسی کھنڈ سمجھ کے اس نے مون پہ وچ پونے ہیں پس او دا نتیجہ کی ہے کہ یہ ارسریز نو ختم کر دن دی ہے اس سے درہ بشے ہوگرنو تا بڑے سواد لگ دے ہے لیکن جیڑا انہ دا نتیجہ ہے اے وچ ہے او سامن چوراسی دے وچ جانا تیندہ ہے کال چکر میں ڈال کم آوے موہ جال میں بہت پساوے مطر نہ جانوں بیری پورا گور پگتی سے ڈارے دورا سوامی جی مہاراج کہن دے ہے کال چکر میں ڈالہ دن دے ہے کال چکر میں ڈالہ دن دے ہے مطر نہ جانوں بیری پورا گور پگتی سے ڈارے دورا دارہ ست سمپت پر وارا ڈارے کام کرود کی تارا گور پگتی سے ڈالہ دن دے ہے سوامی جی مہاراج کا تند ہے ایتھو تکسن بشے بکاران دی رچ دنیا دی مانوڈے دی رچ پسا دندہ ہے کہ سارتہ ببیک جو ہے بدھی اسنو ختم کردندہ ہے اسی سوچی نہیں سکتے گے کہ سارتہ باستے کیڑا رستہ صحیح ہے کیڑا گلت ہے اسی اتنے ددیکھین ہو چکے ہیں اسی اے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ سارتہ اندروں کی مانوڈ حکم دے رہا ہے یا گروہ حکم دے رہا ہے اندری پوگ باس پرماوے پگت بیبیک ناس کرواوے ساتھ گور پریتم ملے نہ جب تک کبھی نہ چھوٹے من کے کوتک ہون سوامی جی مہاراج کہندے ہے کہ یہ مندے جیڑے کوتک ہے کھیل ہے جیڑے اسی مندے ہاتھ وچھ کھلونا بن جانے ہیں یہ اتنا چریہ اسی مندے ہاتھ جیڑونا بن جانے ہیں جنہاں جکر اسی ستورے ستگرو دے چرنا وچھے جا کے نامدان پرابت نہیں کر لیندے گے یا نامدان پرابت کر کے اسی شبد نام بھی کمائی نہیں کر دے گے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے کہ نہ پنجا دشمنہ تو نہ سانو ماتا بچا سکتی ہے نہ پتا نہ ساڑی کوئی سیانتی بچا سکتی ہے نہ سانو تھندہ وقتی بچا سکتا ہے صرف اے پنجے دوشت گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے کہ اسے پورے مہاتمہ دے چرنا دے جا کے انہوں اسی بس کر سکتے ہیں آپ پیارنا کہندے ہیں انتے راکھ ہے باپنا مائی انتے راکھ ہے پہننا بھائی درب سے آنپ ناؤ رہتے ساتھ سنگو دوشت بس ہوتے ساتھ گور پریتم ملے نہ جب تک کبھی نہ چھوٹے من کے کو تک چھال وال من کے کہاں لگ بارنوں رشی منی کوئی جانے نہ مرموں سوامی جو جی مہاراج کہندے ہیں میں تھوہنو کی جو من دے چھال فریوہن کی بیان کراں رکھی منی بھی اینو سمجھ نہ سکے سرینگی رکھی بچپن تو جنگل چلیا گیا اننی خدہ پتے خدے سریر سکا لیا جد من دی بات سنی راج دسرت نے اور تانو پیجیا انہ نے اپنے جال وچ پسا کے شہر وچ لے جا کے جگ کر آیا شل وال من کے کہاں لگ بارنوں رشی منی کوئی جانے نہ مرموں تاں تے ساتھ گرو کو جو نج کے دن ساتھ گرو کوئی چلے نہ بچ کے یہ سواستے سوامی جی مہاراج کہندے ہیں تُسی پورے ساتھ گرو دا کہا منہ پیشک سوڑا جنم او دی خوج وچ سارا کونہ لگ جاوے پھر بھی انسانی جانے جتھ لینے گر دے گے نام پوری خوج نہ لو لیکن جازے نام مل گیا ہے پھر خوج کرنی مہا پاپ ہے سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ کیوں ساتھ گرو دی شرم لیچے جانا ہے کہ بغیر گرو تو کوئی بچے ہی نہیں کیونکہ گرو بچیا ہویا ہوندہ ہے اینا پنج دوتا تو وہ بچیا ہویا ہوندہ ہے تاتے ساتھ گر کو جو نج کے دن ساتھ گر کو جلے نہ بچ کے ساتھ گر سم پری تم نے کوئی مانا ملین کو تمہے وہی مانا ملین کو تمہے وہی میرا پاگ کو دے ہوا پاری ساتھ گر کی میں ہوئی ات پیاری جس نے مشری کھا دی ہے وہ ہی مشری دے جائے کا بیان کر سکتا ہے اصلی ساتھ گرو دا یا ساتھ گرو دی طاقت دا یا پیار دا سنتانو پتہ ہوندہ ہے کیونکہ وہ خود پیار روک ہو چکے ہندے ہے سو سوامی جی مہارات کہندے ہیں میرا پاگ دے ہوا پاری میرا کو پور بڑا کرم جاگ دیا میں ساتھ گرو دی پیاری آتما بن گئی میرا اچھا پاگ سی میں ساتھ گرو نہ پیار کیتا کیونکہ ساتھ گرو دا پہلا ہی پیار دا روپ ہندہ ہے پیار دا سمندر ہندہ ہے میرا پاگ دے ہوا پاری ساتھ گرو کی میں ہوئی ات پیاری جگت جیو کا جانے میں ہی ماں بید کتیب نہ جانے مرمان سوامی جی مہارات کہندے ہیں دنیا دے جی ساتھ گروہ دیکھی میں مسم سکدے ہیں بید کتیب جیڑے ہیں اونا نو بھی پتا نہیں کیونکہ او بھی برم تک بھی بیان کر دے ہیں ساتھ گرو بھی پہنچ سچ کھنڈ تک ہے او سچ کھنڈ تو ہندہ ہے سوامی جی مہارات کہندے ہیں گرو کی موج میں سب کچھ جس چاہے کرے گرمک جناں با حیردہ شب باڑا بن جاندہ ہے اونا نو ہوا پیشان دے دندہ ہے جاگت جیو کہا جانے مہیماں بید کتیب نہ جانے مرماں جانی جو گی سب تھک ہارے ساتھ گور مہیماں کوئی نہ بیچارے سوامی جی مہارات کہندے ہیں کہ جیڑے پڑے لکھے ہیں او باہری بار دی کھل لاؤنت لگے پہ ہے ایک دوسرے ناں بیسن واسا کرن لگے پہ ہے یوگی یوگ کر کر کے تھک گے لیکن ساتھ گرو دی مہمان دا اے نا نو دیان نہیں کر کہ ساتھ گرو کس نو کہندے ہے او کس دیچ چو ہوندہ ہے ساتھ گرو او برگ ہوندہ ہے جیڑا روز سونے دا آنڈا دندہ ہے لیکن او اس آنڈے دا فائدہ او دے سیو کی یہ ٹھونے ہے یعنی جوگی سب تھک ہارے ساتھ گور مہیماں کوئی نہ بیچارے تاتے ساتھ گور شرن پکاروں آرتے ان کی نت پرتی تاروں سوام جی مہارا جکندے میں وار وار پھانوں گرو دی شرن وچ جان داستے پریہ دے ہیں میں انہ دی تنوں منو آرتی اتار دے ہیں عام طورتے ہندو مندران دے اندر آرتی اتار دے ہیں سکھ بھی اتار دے ہیں تھال وچ دیوے رکھ لیندے ہیں اور وہ اپنے عشد دے گے ایس طرح پھیر دے ہے لیکن سنت مددے وچ گرو نانک میں بڑے تیارنا کیا ہے کہ کترے دا سمندر وچ مل جانا آتما دا پرماتما وچ مل جانا ہی سچی آرتی ہے تاتے ساتے گر شرن پکاروں آرت ان کی نت پرتی تاروں آرت کروں پریم سے جب ہی کل پریوار ترے میرا تب ہی جد کسی سے سنگیروں نام مل جاندہ ہے شد نام دا جدہ ویاس کردہ ہے رس ہندہ ہے ہر سنگید اے ہی دل وچ ملاشہ ہندہ ہے کہ میرا سارا پروار جڑا ہے اے نام لے را ہو جاوے اے بھی گروہ والے بن جانا اے بھی پرماتما دا پکتی وچ لگ کے پرماتما نو مل جانا آرت کروں پریم سے جب ہی کل پروار ترے میرا تب ہی آرت بد اب کروں شنگارہ رادہ سوامی میرے ہوئے دیارہ رادہ سوامی پرم دیال کر آرت ان ہوا نیحال سوامی جی مہارای نے چھوٹے یہ شفت دیوچ بڑے پیارنا سنو سمجھایا ہے کہ سن جو گروہ حکم دندہ ہے تنو منو است پالنہ کرنی ہے جو لوگ گروہ دی آگیا دا پالن کردے ہیں وہ اپنے جیون دیوچ کامیاب ہو جاندے ہیں جو مندہ کے ہاتھ وہ کام کرو دیوچ پس کے اپنے جیون شاند کر لیندے ہیں سو سانو بھی چاہید ہے جو کو سوامی جی مہارای نے چھوٹے یہ شفت دیوچ سمجھایا ہے وہ اس دیوتے عمل کر کے اپنے جیون نو سفل بڑائیے موسیقی کامیاب موسیقی موسیقی